ہیلو فرنگز سواغت ہے آپ کا ہمارے اس بیوٹیفل زی چینل اے ٹو زی نیش چڑی میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بینزین اور اس کے ڈیری ویٹیپس کے بارے میں اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پالی فنکشن گروپ کے بارے میں جانا تھا ٹھیک ہے فرنگز تو اگر آپ نے اب تک وہ والا لیکچر نہیں دیکھا ہے تو آپ اس لیکچر کو دیکھ لیجئے اور جو ہمارے لیکچر ہیں ان کو آپ سیریز وائز دیکھیں تو ہی آپ کو فیل آئے گا نہیں تو آپ کو فیل نہیں آئے گا آپ کو لگے گا اوپر اوپر تھی اور ان کے میسٹری چل رہی ہے ٹھیک ہے فرنگز تو چلیے آج کا جو لیکچر ہونے والا ہے ہمارا نیمنگ آف دی بینجینز اینڈ ڈیری ویٹکس کے بارے میں ہونے والا ہے اس سے پچھلی لیکچر میں ہم نے پالی فنکشنل گروپ کے بارے میں جانا تھا پالی فنکشنل گروپ کیا ہے پالی فنکشنل گروپ وہ ہوتے ہیں جو کی پالی فنکشنل گروپ کیا ہیں جو ایک سے زیادہ چین کے اندر فنکشنل گروپ آ جانا تو اسے پالی فنکشنل گروپ بھالا کیس کہتے ہیں آج ہم جانیں گے کہ بینجین کی اوپر اگر سی ایس تری کو بلک جڑ جائے تو آج ہم ان سب بینجینز کے ڈیری ویٹکس کے بارے میں جانا ہے یعنی آج کا جو لیکچر ہونے والا ہے وہ ٹوڈرلی کومن نیمز کے بارے میں ہونے والا ہے کیونکہ جو بینجینز کی جو کومن نیمز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے فنکشنل تو آج کا لیکچر آپ کو صرف رٹنا ہی رٹنا ہے ٹھیک ہے فنکشنل تو چلیے شروع کرتے ہیں بینا کسی لگاوٹ کے تو آج ہم پڑھنے والے بینجینز اور اس کے ڈیری ویٹکس کے بارے میں چلیے بینجین ٹھیک ہے فنکشن بینجین کیا ہوتا ہے بینجین جنرلی فارمولا ہوتا ہے بینجین کا ہوتا ہے ہمارا فارمولا ہمارا بینجین کا جنرلی سی سکس اس کو ڈیپیزینٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے بینجین اس کو ڈیپیزینٹ ایسے کرتے ہیں اور اس کے ہر اس پہ یہ کاربن یہ کاربن یہ کاربن یہ کاربن یہ کاربن یہ کاربن اور جہاں جہاں جب نے گولے بنایا ہیں ان سب پوزشن بھی کیا پیدا آتے ہیں کاربن پیدا ہے جنرلی اس کی سٹکچر ایسی ہوتی ہے کاربنج کا جو ری ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ ہیکزا گونال ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے فنکس جنرل یہ ہوتا ہے ان کا ارینجمنٹ اور ہائیٹروزن ان سے اٹیچ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے بینجین کا سٹکچر یعنی ہم نے اس والے سٹکچر کو اور اندر جا کے مالک کاربن تک کی سٹکچر دیکھ لی ہم نے اس کی بینجین کی ٹھیک ہے فنکس اس کی نیمنگ کیا ہوگی اگر آئیو پیسی کے حساب سے کرنا ہے تو آئیو پیسی کے حساب سے اس کی نیمنگ ہونی چاہیے تھی سائیکلو سائیکلو شکچر ہے ہیکس one two three one two three four five six سیکس تو ون جس کو کی ہم بینجین بولتے ہیں ٹھیک ہے فنکس اور یہ بینجین کے اندر جو بینجین ہوتا ہے اس کے اندر کیا پائے جاتے ہیں تین پائے بونڈ پائے جاتے ہیں جو کی کیسے ہوتا ہے منچلے ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ کیا ہے پائے بونڈ یہ کیا ہے ایک پائے بونڈ ہوتے ہوتے رہتے ہیں یہ سارا کچھ بیسک انٹروڈکشن چل رہا ہے بینجین کے بارے میں ٹھیک ہے فنکس ان کے اندر کیا ہوتا ہے جو پائے بونڈ ہوتا ہے وہ ڈی لوکلائز ہوتے ہی رہتے ہیں منچلے ٹائپ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فنکس اب دیکھتے ہیں اب بینجین جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ریزونینس جو کی ہم آگے پڑھیں گے ریزونینس ایفیکٹ یا میزومیرک ایفیکٹ یا ہائپر کونڈیوگیشن وہ سو آگے پڑھیں گے یعنی ریزونینس کیا ہوتا ہے ڈی لوکلائزیشن ڈی لوکلائزیشن پائے الیکٹرون یہ کہلاتا ہے ریزونینس ابھی آپ بیسکلی جان لیجے ریزونینس کیا ہوتا ہے پھر ہم جب ایفیکٹ پڑھیں گے ان میں آپ کو اچھی طریقے سے ڈیٹیل میں ریزونینس ایفیکٹ بھی پڑھایا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی لوکلائزیشن پائے الیکٹرون ٹھیک ہے فنکس اب کیا ہے کہ یہ پوری رنگ میں گھومتے رہتے ہیں یعنی یہ جو پائے بونڈ ہوتے ہیں یہ کیا ہے پوری جو رنگ ہوتی ہے اس میں مطلب گھومتے رہتے ہیں کبھی آپ ہی ہاں دیکھو گے ان کو کبھی آپ کو ایسی پوزیشن ملے گی کبھی آپ کو ایسی پوزیشن ملے گی کبھی آپ کو ایسی پوزیشن ملے گی ٹھیک ہے فنکس یہ کیا ہے یہ اس کی ریزونینٹنگ سٹکچر ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ اس کی یہ اس کی ریزونینٹنگ سٹکچر ہے تو جو ریزونینٹنگ سٹکچر ہوتی ہیں وہ ایمیجنریز ہوتی ہیں جو ہماری اوریجنل ہوتی ہیں وہ ان کو ہم بولتے ہیں ہائیبریڈ سٹکچر کیا بولتے ہیں اور ہائیبریڈ سٹکچر کو دکھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ یہ کیا ہے یہ ایک ہائیبریڈ سٹکچر ہے یہ سارے جو ریزونینٹنگ سٹکچر ہوتی ہیں یہ ایمیجنری ہوتی ہیں ہائیبریڈ سٹکچر جو ہماری ریل پائی جاتی ہے اور یہ کیا ہے یہ جو پائی الیکٹرونز ہوتی ہیں یہ رنگ کے اندر کبھی ادھر چلے گا یہ کبھی ادھر چلے گا یہ کبھی یعنی دی لوکلائز ہوتے رہتے ہیں تو یہ ڈیل او کلیس کو دکھانے کا طریقہ ہوتا ہے یعنی ہم ڈوٹ بنا دیں ڈوٹ اٹ میں گولہ بنا دیں پائی بونڈ کے بیچ میں یہ اس کی ہائیبرڈ سٹکچر ہوتی ہے کلیر دوستو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا بینجین کی جو اس کا ہم نے مولیکلر فورمولا دیکھا پھر اس کا سٹکچر فورمولا دیکھا پھر ہم نے اس کی مللہ اور اندر گہرائی میں جا کے دیکھا پھر ہم کو پتا چلا کہ اس میں کتنے 3 پائی بونڈ ہے 3 پائی بونڈ پلس 3 سیگمہ بونڈ ٹھیک ہے 3 پائی بونڈ vadی اور 3 سیگمہ بونڈ ہے اس کا ایو پیس ہی ہونے کو قارنٹ کیا ہوتا سایکلو ہے tapi ایو پیس ہی نی بھی اس کو بینجین ہی accept کر رہا ہے چھیک ہے پائی بونڈ کیا ہوتے ہیں determined اور جو بینجین ہوتا ہے اس میں کتنے پائی électرانس ہوتے ہیں 3 پائی البونڈ ہوتے ہیں اور آپ کو بتا ہے یہ بونڈ ہے اس کے دونوں طرف کیا پائے جاتے ہیں الیکٹرونز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کتنے الیکٹرونز ہوئے اس میں چھین پائی الیکٹرونز ہوئے اور چھین پائی الیکٹرونز کا ہونے کا مطلب یہ کیا ہے یہ ایرومیٹک سٹرکچر ہے ٹی ایوینٹس جو فارمولا ہوتا ہے ایرومیٹک کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس بونڈ میں جو بینجین کے اندر جو بونڈ بنے ہوئے ہیں اس میں ایک بونڈ کے ادھر کتنے الیکٹرون دو الیکٹرون ادھر دو الیکٹرون ادھر دو الیکٹرون ہے ٹھیک ہے فرنڈس تو یہ کیسی ہو گئی یہ ایک ایرومیٹک سٹرکچر ہے کیوں کیونکہ یہ کیا پھولو کر رہی ہے فور ایڈ پلس ٹو پائی الیکٹرونز کا رول فعلو کر رہی ہے ٹھیک ہے فنڈس یعنی جو فور ایڈ پلس ٹو پائی رول فعلو کر رہے سائیکلک کمپاؤنڈ پلینر بھی ہے یہ کیا ہے ایک پلینر ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ایک ایرومیٹک سٹرکچر ہے جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے اچھی طریقے سے یہ میں آپ کو ابھی صرف تھوڑا تھوڑا بیسک گیان دے رہا ہوں ٹھیک ہے فرنس تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں رٹا فیکشن والا کام یہ سارا کو سمجھنے کا تھا اب ہم سٹارٹ کریں گے رٹا فیکشن کو کام یعنی اب ہمارے پاس سٹرکچرز آئیں گی ٹھیک ہے ان کے آپ کو کومن نیم یاد رکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے فرنس چلیے ٹھیک ہے فرنس تو اب ہم رٹا فیکشن کام چالو کرتے ہیں پہلے ہم بیسک لیتے ہیں پہلے آپ اس کی نیمنگ کر کے دکھائیے دیکھئے برومین یہ لے کیا لگ رہا ہے برومو تو برومو اور آئیو پیس نہیں بھی اس کو بینجین مانا تھا برومو بینجین لگا دو ٹھیک ہے فرنس کیا ہو جائے گا برومو بینجین دوسرا اس کا بتائیے آپ نمبرنگ کر لیجئے چلیے بیڈیو کو پاوس کر کے اس کا نام بتائیے تو دیکھتے ہیں آئیو پیس کی نیم 1 2 3 4 5 اور 6 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پہ کتنے پہ کتے ہیں اور دوسرا میں میں یہاں سے کروں 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 4 پہ آیا تو آئیو سال لوگا ہے سمرو جگہ سے سیمارا ہے ٹھیک ہے تو ون برومو فور نائٹرو بینجین ٹھیک ہے ون برومو فور نائٹرو بینجین چلیئے چلیئے اگلا والا یہ بتائیے نمرنگ کر لیتے ہیں پہلے ہم 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے فینڈز کلیئر 1 2 3 4 ایک بچہ کرے گا 1 2 3 4 5 تو اندر والے بچے کی نمبریں کس کس پہ آ رہی ہے ایک پہ دو پہ اور تین پہ ٹھیک ہے 1 2 3 پہ سوری ایک پہ 3 پہ اور 4 پہ ٹھیک ہے اندر والے اور بھار والے بچے کی آ رہی ہے ایک پہ 2 پہ اور 4 پہ تو دیکھئے یہ کیا ہو گیا یہ اس میں تو وہ ڈیفرینس غلط ہو گیا اب اس میں یہ چھوٹا نمبر ہے تو نمبریں ہماری یہ والی بار والی سائی ہو گی ٹھیک ہے تو 4 bromo 1 chloro 2 nitro benzene 4 bromo 1 chloro 2 nitro benzene ٹھیک ہے وینڈ کلیر چلیئے ھماری ھماری 6 ھماری اس کا بطائی اہی ہے کیا ہوگا مثال benzene اور اس کا جو کومن نیم ہوگا وہ ہوگا تولین کیا ہوگا تولین ٹھیک ہے فینٹس کلیر چلیئے آگلا دیکھتے ہیں اس کا بتائیے کیا آپ کو کومن نیم یاد رکھنا ہے یہ تولین آتا ہے اس کا کیا ہوگا ہے ایتھائل بینجین ٹھیک ہے ایتھائل بینجین اگلا دیکھتے ہیں آج کا لیکچر ہمارا زارہ کچھ یاد کرنے والا ہے چلیئے اس کا بتائیے 1,2 1,2 ڈائی میتھائل 1,2 ڈائی میتھائل بینجین اور کیا ہو سکتا ہے کومن نیم اس کا کومن نیم دو ہوتے ہیں اس کے O ڈائی میتھائل ڈائی میتھائل بینجین ٹھیک ہے اور اس کا دوسرے نام ہے ڈائی لین جس کی وجہ مشہور ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ہاتھاتا ہوں یہ عورت ہو یہ کیا ہے ٹھیک ہے دیکھئے یہ جیسے یہ ایک پینجین ہے یہ پینجین ہے اس کا ہم نے ایک مان لیجے یہاں پر کوئی ایک مطلب سبسٹیٹوئنٹ لٹک رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ریسپیکٹ میں اگر کوئی دوسرے سبسٹیٹوئنٹ آکے یہاں ٹیچ ہوتا ہے تو اگر وہ یہاں ٹیچ ہوتا ہے اور اگر وہ یہاں ٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ یہاں ٹیچ ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں اور تو ٹھیک ہے اگر وہ یہاں ٹیچ ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں میٹا اور اگر وہ یہاں ٹیچ ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں پیرا ٹھیک ہے ایسی دوسری سائیڈ یہاں ٹیچ ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں اور تو میٹا اور یہ پیرا ٹھیک ایسے اس کے ریسپیکٹ میں دیکھنا ہے ہم کو اس کے ریسپیکٹ میں اگر ادھر کچھ ہے اس کے بغل میں تو یہ ہوگا ادھر والے کمباؤنڈ کا نام اور تو اور ریپرزینٹ کرنے کا جیسے اور تو اور اگر مان لیجیے اس تیس تری گروپ اجڑ رہا ہے تو او کا اور تو کا او اور میتھائل بینجین ٹھیک ہے ایسے ہی اس کیس میں یہ ہم نے اس کو ایک مان لیا یہاں پر اور اس کے ریسپیکٹ میں یہ والا گروپ ہو گیا اور تو ڈائی میتھائل بینجین کومن نیم کے حساب سے ٹھیک ہے اور اگر یہ آئیو پی ایسی آئیو پی ایسی میں اور تو میٹا پیرا ہم ڈیپیڈنٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوگا اور تو زائلین ٹھیک ہے اور تو زائلین کلیر دوستوں آپ کو یہ والی بات بلکل بیسک سے چل رہا ہوں میں جس سے کی کوئی بھی بچہ میں لیکچر دیکھ لے گا تو اس کو سون میں آ جائے گا چلیے اس کا وقت آئیے تو آئیو پی ایسی وان تری ڈائی میتھائل بینجین اب اس کے ریسپیکٹ میں اس کے ریسپیکٹ میں کیا آگیا میٹا تو ایم کومن نیم میں ایم ڈائی میتھائل بینجین ٹھیک ہے فرنس ایم ڈائی میتھائل بینجین اور اس کا ایک اور نام ہے ایم زائلین ٹھیک ہے فرنس یہ بھی زائلین کے نام سے اور تو یہ میٹا ٹھیک ہے فرنس کلیر آپ کو اتنا اور یہ سارے کچھ نوٹس ان کا جو لنک ہے وہ ڈیسکرپشن باکس میں دے رہا ہے آپ ان کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے ہینڈ ایٹر نوٹس ہیں جو گی میں بتا رہا ہوں آپ کو ان کو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا آپ کو یہ پورے نوٹس مل جائیں گے ٹھیک ہے فرنس ان کا لنک ڈیسکرپشن باکس میں وہاں سے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے فرنس اگلا پوششن دیکھتے ہیں چلیے اس کا میں بتا رہا ہوں ڈیسکرپشن 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 بینجین ٹھیک ہے پی ڈائی میتھائل بینجین دوستہ آپ کو اتنی بات اور اس کا ایک اور نام ہوگا پی زائلین یہ آپ نیمز یاد رکھیے گا یہ بہت چاہتا ہے ایمپورٹنٹ نیمز ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو میں جو ہم پڑھاتے ہیں ان کو بھی آپ ساتھ کی ساتھ اتار کے چلیے گا ٹھیک ہے فرنڈز اگلا اس سے تو آپ باقیبت ہوں گے اس کا آئیو پی ایسی نیم ہوگا بینجین ون اور اور اس کا کومن نیم ہوگا فینول بٹ جو آئیو پی ایسی ہے اس نے اس کو بھی چینج نہیں کیا ہے اب تک اس کو بھی کومن نیم سے ہی اس کا نام پڑھا گیا ہے اس کا نام ہوتا ہے فینول اگر آپ کو کسی بھی گروپ میں ایسے مل جا اٹیچ تو وہ کیا ہوتا ہے فینول ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا پھر ایسے مل جا سی سکس ایچ فائب او ایچ تو کیا بن جاتا ہے یہ فینول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی آئیو پی ایسی نیم ابھی مطلب نہیں دیا گیا ہے آئیو پی ایسی نیم اس کا جو کومن نیم ہی چلا آ رہا ہے جیسے کی بیندین چلا رہا ہے اس کا بھی کومن نیم چلا رہا ہے فینول ٹھیک ہے فینڈس ٹھیک ہے کیا ہے یہ جب انسان کے مطلب ہوئے نا اگر ٹنگ پہ چڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو اٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو تو اٹا دیا ہے چلیے میں پہلے کچھ تھوڑے بہت اگزامپل لگ دیتا ہوں چلیے اس کا بتائیے ان تین کا بتائیے چلے پہلے والے کا دیکھتے ہیں پہلے والے کا ہے بینج الڈی ہائیڈ آئیو پیسی نے اس کا بھی نام چین نہیں کر پائی یہ تو بینج ون آل ہوتا لیکن اس کا نام کیا ہے بینج الڈی ہائیڈ ٹھیک ہے فینڈس یہ ہی اس کا کومن نیم ہے آئیو پیسی نیم ہے آئیو پیسی نیم ہے ہی اس کا بینج الڈی ہائیں ڈیو پیسی نیم ہے کیٹون ہو گیا نا دوستو دیکھئے اس کے اس سیڈ بھی ایک کارون اس سیڈ بھی ایک کارون تو یہ کیا ہوگا کیٹون تو اس کا کومن نیم ہی ہو گیا اے سی ٹو فینون اس کا ہو گیا کومن نیم بینجو نائٹ ٹرائل کیا ہو گیا بینجو نائٹ ٹرائل یہ اس کا کومن نیم ہو گیا لیکن جو کچھ نئی بکس آئی ہیں وہ اس کا نام چینج کر کے بول دیتی ہیں بینجو نائٹ ٹرائل یہ اوپر والا نام تو پیر بہت پران چلا رہا ہے لیکن آج کل کے جو کچھ آتھر ہیں ٹھیک ہے فینڈ وہ اس کا نام بتاتے ہیں بینجو نائٹ ٹرائل ٹھیک ہے فینڈ اکورڈنگ ٹو بکس ٹھیک ہے فینڈس کلیر آپ کو چلیئے اگلے کوششن دیتے ہیں ہم آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے دوستوں اس کا بتائیے دیکھتے ہیں پہلے والا جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں بینجین اوک ایسٹ کیا بولتے ہیں بینجین اوک ایسٹ اس کو ہم ماننے تا دی ہے آئیو پیسی نکا ہے اس کو ہم ہم مان بھی سکتے ہیں نہیں مان سکتے ہیں یہ 99% ہے ایک نام ہے جس کو ہم مان سکتے ہیں اس کا نام ہے بینجین کار باکس سلک ایسٹ یہ ایو پیسی نہیں گئی ہے اگر آپ یہ کرائیں ہے تو آپ کو اچھے نمبر مطلب پورے نمبر کوئی نہیں کاٹ دے گا ٹھیک ہے پینٹس اس میں اگر ٹیچر کا مان کر گیا تو سوچ سکتا ہے کہ وہ کاٹ سکتے لیکن اس میں بلکل نہیں کاٹ دے گا اس کی پتاتے ہیں ہم آپ کو نیمنگ اس کی نیمنگ ہے بینجوئیل کلورائیڈ اس کا بھی ایسا ہی کیس ہے اس کا 99% تھا بٹ آئیو پیسی نے اس کا خود کا نام دے دیا بینجین کاربو کاربونیل کلورائیڈ یہ آپ کو اویل ہیلیڈ والا گروپ دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے پینٹس ٹھیک ہے بینجوئیل کاربو کلورائیڈ اگلا والا ہے بینجامائیڈ ٹھیک ہے پینٹس لیکن اس کا کیا کر دیا گیا بینجین امائیڈ ٹھیک ہے ابھی بول رہے ہیں ان سب کی نوٹس کی لنک ڈیسکیپشن بوکس میں ہیں ڈاؤنلڈ کر دیجئے گا اس کا نام کر دیا ہے میتھائیل بینجوئیڈ پٹ ہم رکھیں گے میتھائیل بینجین کچھ بکس کے حساب سے کچھ بکس ان کو ابھی بھی یہی مانتی ہے سم بوکس ٹھیک ہے فینٹس یہ تو 99% والا کیس تا لیکن یہ بکس والا کیس تا ٹھیک ہے فینٹس یہ نیمیں ابھی تو اور بچی ہے آج کا جو سارا ہمارا لیکچر ہے وہ سارا رٹہ فیکشن کے بارے میں ہونے والا ہے چلیئے اگلا اگزامپل دیکھتے ہیں موسیقی آپ بھی ہمارے سنگھ نوٹ کرتے چلیئے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے سوگی جو کلاس میں نوٹس بنا لوگے اپنے ہاتھ سے اگر نوٹس نکلے ہوں گے تو آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے یاد ہوں گے چلیے ان تین کا بتائیے ان کا نام ہے میتھوکسی بینجین کیا ہے میتھوکسی بینجین ٹیئے بینڈ اس کا نام ہے امینو بینجین بٹ آئیو پیس نے کہا ہم اس کا نام دیں گے اینیلین ٹیئے بینڈس اور بینجین امین آئیو پیس نے یہ کہا ہم اس کا نام دیں گے اینیلین اور بینجین امین کلیر دوستو یہ سارا کچھ اچھی طریقے سے کوٹا کے نوٹس سے بنایا گیا ہے میں غلط نہیں پڑھاؤں گا آپ کو صحیح سائی نولید دوں گا اس کا نام دیا گیا ہے کومن نیم ہے اس کا کیٹا کول اور اس کا آئیو پیس نے میم ہے ون ٹو ڈائی ہائیڈروکسی بینجین کلیر دوستو اتنی بات تو یہ ساری کچھ نیمنگ ہے ابھی بچی ہیں باگنا نہیں ہے لیکچر کو چھوڑ کے بیچ میں سے پورا لیکچر دیکھ کے جانا ہے کچھ آپ کے دماغ میں بھی گھسیں گے کچھ باتیں لیکچر جو ہے وہ ہمیشہ پورا دیکھنا چاہیے ٹھیک ایوینڈس اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے چلیے اور دیکھتے ہیں ٹھیک ایوینڈس آپ کچھ اور ایکسامپلز لیتے ہیں بڑی اور بڑی اور سی چلیے پہلے میں لکھ دیتا ہوں سارے پھر ہمارے بعد میں ایک سنگ سب کا نام لکھتے ہیں یہ کچھ کوششنز ہیں آپ کے لیے کوششن کی پریکٹس ہونی چاہیے چلیے یہ چار کوششن ان کو سولپ کیے اوپر والے دو بتایا تھا ہوں میں اوپر والے کے دو کا ہے بینجین او کارب اوکسیلک ایسیڈ کیا ہے بینجین او کارب اوکسیلک ایسیڈ ٹھیک ہے فائنٹس کلیر اس کا ہے بینجین وان تری ڈائی کارب الڈی آئیڈ ساری وان ٹو وان ٹو ڈائی کارب الڈی آئیڈ کلیر اگلا ہے اس میں دیکھتے ہیں نیمیگ کرتا ہے وان ٹو ٹری یا پھر وان ٹو ٹری کھانی پر بھی چل جاتے ہیں تو نہ آسر کر لیتا ہے وان ٹو ٹری فور فائی سکس یہ نیمیگ ہوگا ٹھیک ہے تو برو مو اب ان کا میجر کون سا ہے سی ڈابلو ایچ تو یہ سارے کیا ہو گئے یہ پرائیمری فنکشن گروپ ہمارا سی ڈابلو ایچ ہے بچے کچھ سارے ہمارے کیا ہو گئے سب سی ٹو اینٹ تو ٹری برو مو فائی فور مائل کہو گی کاؤنٹ ہو رہا ہے کاؤنٹ نہیں ہوتا تو اوکسو او سوری اوکسو آئے گا کیا آئے گا فائیو اوکسو سوری فائیو اوکسو ویڈیو ڈیشٹر بھو گئی تھی اس لئے اس کو صحیح کرنے کے لئے فائیو اوکسو سوری بینجوئک ایسیڈ ٹھیک ہے فینڈس 3 برو مو پہلا سارا کچھ ہوم برک بڑیا بڑیا کوششن ہے اس میں آپ اچھے اچھے کوششن لگاؤ سممم کا یاد رکھ لیں لویڈ سم رول ان میں سارے کونسیٹ ریوائز ہو جائیں گے اپکے اب تو آپ ماسٹرز ہو گئے ہوگے اس میں ایسی ہم آشا رکھتے ہیں اگر اپنے اچھی طریقے پروپر لیکچر فالو کریں نوڈ ڈاؤن کریں ہیں تو آپ اس آئیو پی ایسی میں آپ ماسٹر ہو گئے ہوگے ٹھیک ہے آئیو پی ایسی کی بات ہم سٹارٹ کریں گے آئیزو میریزم یہ تین کوششن ان تین کوششن کے آئنسر کمیٹ باکس میں یہ آپ کا روچ میں اسائنمنٹ دیتا ہوں ایسے آپ سولپ کیجئے ان کوششن کو آپ ایک الگ سی نوڈ بک بنا لیجئے ان کوششن کو آپ الگ سی نوڈ بک میں لکھ کے سارے جتنے بھی سب کو لکھ کے ان کو سولپ کیجئے ان کے آنسر آپ پھر میں کمینڈ باکس میں دیجئے گا ٹھیک ہے ہم مر کے آپ کے لیے نوڈ کلنے پھر ہم ایک کوششن دیتے ہیں اور ہمارا لیکچس ہم آپ کرتے ہیں وینجین وینجین کبھی کبھی کمین ہی آ رہا ہے کمین کیا ہوتا ہے کمین ہوتا ہے ہمارا آئیزو پروپائل بینجین ٹھیک ہے پینٹس کمین یہ ہوتا ہے ہمارا آئیزو پروپائل بینجین ٹھیک ہے پینٹس تو ایسے ایسے ایکزامپلز آتے ہیں جن کو کیا آپ یاد رکھیے گا اور یہ جو ہوم برگ ہے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو ایسی نئی ویڈیو میں کسی بھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک سسکرائب اور اپنے دوستوں کے شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے واتس اپ گروپ کی لنک نیچے ہم نے دے رہا کیے واتس اپ گروپ کی لنک نیچے ہے ڈسکرپشن بوکس میں وہاں جا کے اس کو کلک کریں جا اور ہمارے واتس اپ گروپ میں جوائن ہو جائیے ٹی ایف ایٹ فارم میں آپ کو روز مائن ویپ شیئر کر رہا ہوں جس میں آپ کا ہی فائدہ ہے چلیے پڑھائی کر دی رہیجے all the very best